سلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا پیوئیس سسٹرم ہم کس طریقے سے بک شاپ کے لئے یوز کر سکتے ہیں کونفیگریشن سیٹنگ جو ہے مین ہماری یہ تو کونفیگریشن کے لئے ہوتی ہیں اس کے ڈیٹیلز جو ہے وہ فردر بتا دیں گے اس میں میں شاٹ بتا دیتا ہوں کہ ملٹیپل ٹائپس کے یوزر اس کو رائٹس وغیرہ مینیج کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ماسٹر کلیکشن میں آجاتے ہیں یہاں پر ہم کٹیگریز اور ملٹیپل اپنی آئیٹم کمپنیز ہم اوپن کر سکتے ہیں بسیکلی یہ کٹیگری اور آئیٹم کمپنی یہ جو ہے ہمارے یہ پیرنٹس ہیں ان پیرنٹس کے اندر جو ہے ہمارے چائلڈز جو آئیٹمز ہوتے ہیں وہ ہم اوپن کرتے ہیں جیسے فار ایگزمپل ہم نے یہاں پر ایک قرآن پاک جو ہے وہ ایک کٹیگری اوپن کری ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ قرآن پاک کی کٹیگری ہے یہ جو ہے اس کٹیگری کے اندر جتنی بھی کمپنیز کے قرآن پاک ہوں گے وہ قرآن پاک کو ہم اس کٹیگری کے اندر لے لیں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جو ہے ہم ایک چیز میں یہ بھی بتا دوں کہ ہماری تمام اسکرینز کے اندر ریکارڈ ہسٹری ریکارڈ ہسٹری کا ایک ٹیپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہاں سرچ بار ہے اور یہاں سرچ بار میں ہم یہاں پر سرچ کرتے ہیں کسی بھی ریکارڈ کو سرچ کریں گے اور اس کو ایڈیٹ کرنے کے لیے ہم ریکارڈ کو سلیک کریں گے اور سلیک کرنے کے بعد ہم نے کچھ بھی چیز ایڈیٹ کرنی ہے تو ہم اس کو ایڈیٹ کر کے اب سیف کا بٹن ڈیسیبل ہو جاتا ہے ہم اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں اور اگر ہم نے جو ہے وہ اس کو جیسے ہم نے جب بھی اگر دیکھیں اب یہاں پر اگر مجھے کوئی نیو ریکارڈ جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرنا ہو تو یہاں پر میں جو ہے ایک نیو ریکارڈ اپ ڈیٹ کر سکتا ہوں نیو ریکارڈ جو ہے وہ سیف کر سکتا ہوں اور جب میں کسی ریکارڈ کو سلیک کروں گا تو اپ ڈیٹ اور ڈیلیٹ کا بٹن جو ہے وہ ڈیسیبل ہو جاتا ہے اور سیف کا بٹن ڈیسیبل ہو جاتا ہے اب میں ایم پیٹی کے نام سے میں نے یہ فیل کیا اور سیف کا بٹن پریس کر دیا تو فارم کو فیل کر کے سیف کا بٹن پریس کرتے ہیں فرسٹ ٹائم میں سیف کرنے کے لیے اور ایڈیٹ کرنے کے لیے جو ہے میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم یہاں سے ایڈیٹ کر لیں فار ایڈیٹ کر لیں فار ایڈیٹ میں نے دوبارہ سیلیک کیا اس کو میں نے ٹو ہٹا کے اپ ڈیٹ کر دیا ہے تو یہ اپ ڈیٹ ہو گیا اور ریکارڈ کو ہم ڈیلیٹ کریں گے تو وہ ڈیلیٹ بھی ہو جائے گا یہاں پر ہم آجاتے ہیں مین اپنی آئیٹم ریجسٹریشن کی سکرین پر تو یہاں پر ہمارے پاس آئیٹم ریجسٹریشن کی سکرین ہے جس میں ہم نے آئیٹم نیم تذبیح لکھ دیا جس میں ہنڈڈ جو ہے وہ دانے کی ایک تذبیح ہے اور اس کے ہم نے پرچیس پرائز جو ہے وہ یہاں پر دے دی کہ بھئی دس روپے ہے ہول سیل پرائز جو ہے وہ فار ایکزمپل بارہ روپے ہے اور ریٹیل پرائز جو ہے وہ بیس روپے ہے یہ چیز ہم نے تو مین چیزیں ہم نے یہ دے دیں اور کٹیگریز میں ہم نے جو بھی کٹیگری ہم اوپن کر کے آئے ہیں یا جو بھی کٹیگریز ہمارے پاس موجود ہیں تو اس کٹیگری میں ہم اس پروڈکٹ کو دال سکتے ہیں تاکہ کٹیگری وائز ہمیں ریپورٹنگ مل سکے تو یہ اس پرپس کے لیے ہوتا ہے اب یہاں پر ہم کوئی بھی کٹیگری سیلیک کر لیے دیں اور یہ جو ہے آئیٹم کمپنی کے اندر بھی ہم اپنی ملٹیپل کمپنیز بھی ڈال سکتے ہیں کہ فار اگزمپل یہ تذبیہ جو ہے کس کمپنی کی ہے تو یہاں پر ابھی میں نن سلیک کرنے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں میں نے سیف کا بٹن پریس کیا میں نے یس کر دیا تو یہ آئیٹم میں پاس سیف ہو گیا اور میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا ریکارڈ رسی کے اندر تمام ریکارڈز آ رہے ہوتے ہیں اس میں میں سرچ کر سکتا ہوں اور اس کو ریکارڈ کو سلیک کر کے اور میں ایڈیٹ کر سکتا ہوں آئیٹم پروفائل کی مین سکرین میں آپ نے یہ چیز دیکھی میں اس کو ریکارڈ کو سلیک کرتا ہوں اگر پرچیز پرائز اور ہول سیل پرائز اور ریٹیل پرائز پرچیز پرائز جیسی ہم پرچیز کے اوپر جائیں گے بھی نیکس سٹیپ پہ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آٹومیٹیکلی جو ٹین روپیز ہیں وہ وہاں پر آ جائیں گے اور ہول سیل پرائز اور ریٹیل پرائز یہ دونوں چیزیں یہ سیل سے ریلیٹیڈ ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے تو نیکس سٹیپ پہ ہم چلے جاتے ہیں کسٹمر کی سکرین ہے اس میں ہم بائی ڈیفالٹ وکن کے کسٹمر اوپن کر دیتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس ایک وکن کسٹمر اوپن ہو جائے گا جس میں ہمارے پاس بلز بن رہے ہوں گے اور اگر ہم کسی فکس کے کسٹمر کے اوپر بھی بلز بنانا جائے تو ان کسٹمر کی لز بھی ہم مینٹین کر سکتے ہیں ان کے ایڈریسز اور فون نمبر کے ساتھ ہم نیکس سٹیپ پہ جاتے ہیں اوپننگ کونڈیڈی اوپننگ کونڈیڈی میں جو ہے ہمارے پاس یہاں پر اب دیکھیں یہ بلیپ کر رہا ہے یہ ہم سے بارکورڈ سکینر مانگ رہا ہے سکین آپ بارکورڈ سکین بھی کر سکتے ہیں اگر میں پاس بارکورڈ سکینر نہیں ہے تو میں یہاں سے نام سے بھی سرچ کر سکتا ہوں جیسے میں پروڈکٹ اپنی ایک اوپن کر کے آیا تھا تذبیہ تو میں نے یہاں پر تذبیہ لکھی تو تذبیہ ہنڈرڈ اب تذبیہ ہنڈرڈ لکھی میں نے کہا بھئی یہ ٹوئنٹی پیسز میرے پاس پرچیز ہوئے ہیں پرچیز پرائز دیکھیں یہاں پر ٹین روپیز اس نے خود اٹھا لی ہے اب فار ایکزمپل کہ ٹین کو میں نے جو ہے وہ چینج کرنا ہے تو میں یہاں سے چینج بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اور جب دل چاہے چینج کر لیں اور یہ ہمارے پاس پرچیز پرائز وہاں پر سے اٹھ کر بھی آ جاتا ہے اور ڈسکاؤن وغیرہ بھی منیج کر سکتے ہیں تو یہ اس نے بتا دیا کہ یہ یہاں پر آیا ہے اور دوسری پروڈکٹ جیسے فار ایکزمپل یہ بھی ایک پروڈکٹ آگئی تو میں نے یہاں پر ادال دیا کہ بارہ پیس آئے اور یہ دو پچاس کیا یہ اتنے ہوگا تو ٹوٹل اماؤنٹ اور یہ میں نے سیف کر لیا تو یہ میں نے جیسے سیف کیا تو یہ میرے پاس جو ہے وہ سٹاک دل گیا اور یہ آرٹومیٹکلی سٹاک بھی ان ہو جائے گا اور جو ہے وہ ہمارے پاس اب ہم اس کو جا کے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس ہم یہاں سے جو ہے وہ اپنا سیشن اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بائی ڈیفالٹ جو ہے مورننگ شفٹ اوپن ہوئی ہوئی ہے اب میں ہم اس کو شفٹ بھی سیلیک کر سکتے ہیں یہاں سے ہم اپننگ بیلنس ڈال لیں کہ فرس ٹائم پہ ہمارے پاس جو ہے وہ کتنا کیش تھا میں نے فار اگزیمپل کہا کہ دو ہزار روپے میں نے اوپن کیش کیا تو میں نے یس کر دیا یہاں سے وہ پرنٹ کی سیلپ بول رہا ہے تھرمل پرنٹر ہمارا کنیکٹڈ ہوگا یہ ایک سیلپ دے دے گا جس میں ہماری کنفرمیشن ہو جائے گی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سیشن اوپن ہو گیا جس کو میں ایکزیٹ کر دیتا ہوں اور ہم اب جاتے ہیں کیش ڈاپ کے اندر اور کیش ڈاپ میں دیکھیں گے کہ دو ہزار روپے ہمیں اوپننگ بیلنس میں بتا رہا ہے اور کیش ہمارے پاس ابھی دو ہزار روپے ہے اب میں جا کے سیل کرتا ہوں تو سیل کے اوپر جب میں جاؤں گا تو دونوں چیزیں ہیں یہاں پر دیکھیں وہ بارکورٹ مانگ رہا ہے کہ اگر آپ بارکورٹ سکین کرنا چاہتے ہیں تو بارکورٹ کے درو چلے جائے تو یہ ہم تیسرے سٹیپ کے اوپر آگا ہے سیل کے اوپر پہلے ہم نے آئیٹم ریجسٹریشن کری پھر ہم نے اوپننگ کونٹنڈی کے درو سٹاک دالا تیسرے سٹیپ میں ہم اپنی سیل کی سکرین میں تو یہاں پر آکے ہم اپنی سیل کر سکتے ہیں یہ میں یہ ٹائپ بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے ٹائپ کر کے جو ہے پروڈکٹ اٹھائی یہاں سے بائی ڈیفالٹ ون کونٹنڈی اٹھا لیتا ہے اب ایسے ہی جو ہے میں کوئی اور پروڈکٹ ہے میرے پاس وہ بھی میں نے یہاں پر کر دی تو یہاں پر اس نے جو ہے وہ بنا دیا کہ بھئی کتنے کا بل بن گیا 200 اگر ہم نے کوئی ڈسکاؤنٹ دینا ہے تو ہم یہاں سے ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں 5 ریوپیس تو ایڈ اماؤنڈ کروں گا تو یہ اماؤنڈ میں ڈسکاؤنٹ دے دے گا ہے ایڈ پرسنٹیج کرتا ہوں تو یہ دیکھیں پرسنٹیج اس نے دو پرسنٹیج کیلکولیٹ کر کے ڈال دیا کیلکولیٹ کر کے بتا دیا اور اگر ہم یہاں پر جو ہے وہ اماؤنڈ کر دیں گے تو یہ اماؤنڈ میں کر دے گا اب میں جا کے ڈائرکلی جو ہے وہ یہ آپشنز ہیں یہ کامپلیمنٹری کا آپشن ہے کامپلیمنٹری کا آپشن ہی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ اس میں پاسورٹ آپ نے انٹر کیا اور کامپلیمنٹری کا آپشن میں یہ ہوگا کہ جب ہم کسی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے جائیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جیسی ہم اس پروڈکٹ کو سیلک کریں گے تو ہمارے پاس اس کے پرائز جو ہے وہ نہیں اٹھائے گا کیونکہ فار اگزیمپل ہم نے کسی کو حدیعہ کر رہے ہیں یا ہم اپنے یوز کر لیے وہ لے رہے ہیں اپنی شاپ میں سے تو اس پرپس کے لیے کامپلیمنٹری کا ایک آپشن ہوتا ہے اور اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے پاس اسٹاک جو ہے وہ لیس ہو جائے گا مگر یہ ہے وہ اس انوائز کے اندر یا ہمارے کیش ڈاپ میں اس کے پیسے جو ہے وہ چارج نہیں کرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون نائنٹی سیون اس نے لگایا تو میں کسی پروڈکٹ کو جو ہے وہ کروس کے بٹن سے ہٹا بھی سکتا ہوں اور یہ پلس کا بٹن سے میں اس کی جو ہے پلس اسٹاک کو بڑھا بھی سکتا ہوں اور اس سے کم بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ڈسکاؤن کا میں نے آپشن آپ کو بتایا یہ بیسیکلی پلس کا بٹن جو ہے وہ ملٹیپل کسٹمرز کی اگر ہمیں پروفائل مینٹین کرنی ہے ان کے ایڈریسز اور ان کے فون نمبرز کے ساتھ جو فکس ہمارے کسٹمرز ہوتے ہیں تو وہ یہاں سے ہم کر سکتے ہیں جیسے فار ایکزمپل میں نے ایک کسٹمر لکھ لیا ہے فیضان اور ان کا میں نے لکھ لیا ہے ایڈریس اور ان کا فون نمبر لکھ لیا کہ یہ ان کا فون نمبر ہے میں نے یہاں پر کنٹرول ایس کا بٹن پریس کیا سیف کیا ہے میں نے جیسی سکیپ کیا تو وہ مجھے یہاں پر جو ہے فیضان کراچی آ گیا اب یہ جو بل ہے یہ فیضان کراچی کے جو ہے وہ نام پر بل بن جائے گا مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بائی ڈیفولٹ ہمارے پاس واکن کے نام سے جو ہے وہ کسٹمر سیلیکٹڈ تھا ٹھیک ہے ہم آجاتے ہیں اب یہ ہول سیل کے جو ہے وہ آپشن کے اوپر ہول سیل کا جو آپشن ہے میں آپ کو دکھاؤں کہ اگر آپ نے یہاں سے میں نے جو ہے وہ ایک تسبیح میں نے یہ دالی تھی ابھی میں نے جب ہول سیل آف تھا تو تسبیح کا جو آئٹم ہے وہ اس کے کتنے پرائز اس نے اٹھائے ٹوئنٹی روپیز اب میں اس تسبیح کے آئٹم کو ڈلیٹ کر دے تھا ہوں اب میں دوبارہ سے تسبیح کے آئٹم کو جو ہے وہ فیچ کروں گا مگر اس سے پہلے میں اپنے ہول سیل کے جو ہے وہ بٹن کو آن کر لوں اور اب میں جا کے جو ہے اور اس کو آپ ایف فائف کی کی سے بھی جو ہے وہ آن کر سکتے ہیں اب میں تسبیح جو ہے میں نے ایک اپنا آئٹم اوپن کیا ٹھیک ہے اب یہ کمپلیمنٹری آن ہوا ہے تو میں کمپلیمنٹری بند کر دیتا ہوں اب میں یہاں پر تسبیح ہنڈریٹ میں نے سلک کیا تو اس نے دیکھیں کہ ہول سیل کے پرائز اٹھا لی ہے ٹویلو ہم ہول سیل کے پرائز ہم جو ہے وہ دال کر آئے تھے اور اس نے ہول سیل کے پرائز اٹھا لی تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کس کو ہول سیل پہ جو ہے وہ دے رہے ہیں اور ہمیں یہ یاد نہیں ہوتا کہ ہول سیل کی پرائز جو ہے وہ کتنے ہیں تو ہم نے وہاں پر فکس کر دیئے تو اس سے ہمیں یاد ہوگا کہ بل بناتے ہوگا ہمیں یاد نہیں رکھنا ہوگا کہ کس جو ہے وہ ریٹ پہ دینا ہے تو ہول سیل پرائیس جوہے وہ وہاں پر فکس ہوا گئے ہوں گے تو وہ یہاں پر آٹومیٹکلی آ جائے گا اب میں کیا کروں گا کہ ایف ٹو کے کی پریس کر کے وہ یہاں پر میں پیمنٹ میتھرڈز بھی کر سکتا ہوں میں ڈائریکلی کیش کر دوں کیش کروں گا تو وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کیش اور وہ سلپ دے دے گا ورنہ ادرز میں جا کے ادر پیمنٹ میتھرڈز بھی ہیں اور اس میں جوہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کچھ کسٹمرز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہاف پیمنٹ کیش دیتے ہیں اور ہاف پیمنٹ کریڈٹ کارڈ یا ایزی پیسہ کی طور پر دے رہے ہیں یا جوہے وہ آپ اس کو بھی منز کر سکتے ہیں جیسے فار ایکزمپل ون ایٹی نائن ہے تو ہنڈرڈ روپیز میں نے کیش میں دال دی ایٹی نائن روپیز میں آن لائن واؤچر کریڈٹ کارڈ یا ایزی پیسہ اس میں میں جوہے وہ باقی بیلنس جو بچا ہے وہ اس میں میں لے سکتا ہوں ادر وائز جوہے آپ ون ایٹی نائن ایز ای کیش لینا چاہے تو میں کیش کا بٹن پریس کروں گا ڈائریکلی وہ سلپ دے دے گا وہ پوچھ رہا ہے اب میں یس کروں گا تو ایک چھوٹی سی سلپ جو کہ تھرمل پرنٹر جو ریشٹرینٹ پرنٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں اس پہ وہ ایک سلپ جنریٹ کر دے گا میں نے نو کر دیا اب یہ جوہے وہ سلپ ایک جنریٹ ہو گئی اور ہم آپ کو جا کے دکھاتے ہیں کہ کیش ڈروپ میں ہمارا اماؤنٹ بڑھ گیا ہوگا ون ایٹی نائن روپیز اور تھری روپیز ڈسکاؤنٹ یہ ہمارا کیش ڈروپ بتاتا رہے گا کہ ہمارے پاس ابھی کیش کتنا جمع ہو گیا اب ایک آپشن کی طرف ہم اور چلے جاتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے جوہے وہ ایک دوبارہ ایک پروڈکٹ اوپن کری اب فار ایگزمپل ایسا ہوا کہ کوئی کسٹمر جوہے ہمارے پاس آگیا ہم اس کسٹمر کا بل بنا رہے تھے اور یہ کسٹمر بیزی ہو گیا اور وہ کسٹمر جب بیزی ہوا تو ہم نے کیا کیا کہ ایس سیون کی کی پریس کر کے یا بیک کا بٹن ہم دبا کے ہم اس آرڈر کو ہم پینڈنگ میں دال دیا اور ہم اپنے دوسرے آرڈر کو جوہے وہ اپنے منیج کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کسٹمر کسی اور چیز کو پرچیس کرنے میں یہ شاپ کے اندر کسی دوسری چیز کو دیکھنے کے لیے مصروف ہو گیا کہ میں یہ چیز بھی لے لوں تو اس کا بل میں نے پینڈنگ میں دال دیا میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا تو ابھی میں یہ نیا بل جنریٹ کر لیتا ہوں تو یہاں سے میں اپنے نیا بل جو بھی ہے کوئی نیا کسٹمر تھا میں نے اس کا نیا بل ایک جنریٹ کر لیا اور یہاں پر آیا اور یہاں آکے اب یہ 300 کا ماؤنٹ ہے میں نے یہ 500 دالا اور اس نے مجھے بتا دیا کہ چینج مجھے کتنا دینا ہے 500 کسٹمر نے مجھے پیسے دیئے ٹوٹال اماؤنٹ 300 بنا تھا 200 ڈوپیز میں چینج دوں گا تو اب میں جب کیش کروں گا تو یہ سلپ جب پرنٹ ہوگی تو سلپ کے اوپر وہ منشن ہوگا کہ میں نے چینج واپسی اس کو کتنا دینا ہے ٹھیک ہے میں کلوز کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ پینڈنگ آرڈر آرہا ہے اگر وہ آرڈر کینسل کروا دیتا ہے کسٹمر تو یہاں سے میں کنسل بھی آرڈر کر سکتا ہوں ادھر وائز میں اس آرڈر کو سلیک کر کے اور اس کو فردر جو ہے وہ آگے اگر کوئی کسٹمر نے کوئی اور چیزیں جو ہے وہ ایڈ کروائی ہیں تو میں یہاں سے ایڈ کروں گا اور اس کو جو ہے وہ آپسی میں بے کر لوں گا ٹھیک ہے